یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے رہے اصلی جنتنتر تو وہ ہے اصلی راجنیتی تو وہ ہے میں نے اگر پانچ سکول بنوایا پانچ ہزار سکول بنا کے دکھاؤ اس میں بڑپ بنیا میرا قصور یہی ہے نا کہ میں نے دلی والوں کے لیے محلہ کلینک کھول کے دیئے دلی والوں کا علاج مفت کر دیا سرکاری اسپتال اچھے بنا دیئے یہی قصور ہے نا میرا آپ لوگوں کے لیے میں نے دلی کے اسپتالوں میں فری علاج فری دوائیوں کا انتجام کیا لیکن جب میں تیہاڑ گیا میری دوائی ان لوگوں نے پندرہ دن کے لیے بند کر دی میں شگر کا پیشنٹ ہوں ہریانہ میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں راجستان میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں کرناٹک میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں مہراشتر میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بنگال میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بیہار میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں یوپی میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بنجاب سے صفایہ ہو رہے اور دلی میں ساری سیٹے پہ ساف ہو رہے ہیں چارج ان کو موڈی سرکار نہیں بن رہی ہیں چارج ان کو انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی اور اس سرکار کے اندر عام آدمی پارٹی شامل ہوگی بھارت مطا کی بھارت مطا کی انقلاب بندے بندے دوستو میں جیل سے سیدھا آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں آپ کے بیچ میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے دنوں کے بعد آپ لوگوں کو بہت مش کیا میں نے اپنے میں کیا دلنی والوں کو بہت مش کیا میں نے میں ان کروڑوں اور کروڑوں لوگوں کو شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کروڑوں اور کروڑوں لوگوں نے دعائیں بھیجی اور شیفات بھیجا خاص کرنا جانتا ہوں بہت ساری مہلاؤں نے ماہوں نے بہنوں نے بیجیوں نے اتنے بھاوک میسیجز بھیجے ان سب لوگوں کے آشیرواد کا نتیجہ ہے بھگوان کے آشیرواد کا نتیجہ ہے کی کل ایک چملکار ہوا اور سپریم کورٹ نے آدیش دیا بھگوان صاحب مجھ سے ملنے کے لیے صورت بھارت بھائج ہمارے کیبینٹ مینسٹر ہیں یہ مجھ سے ملنے آتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کیسی تبیت ہے میں ان کو یہی کہتا تھا میری تبیت چھوڑو میری دللی والوں کی کیسی تبیت ہے دللی والوں کو کوئی تکلیف کو نہیں ہو رہی میں ان سے پوچھتا تھا دللی میں سب کچھ صحیح تو چند رہا ہے بجلی آ رہی ہے لوگوں کو بجلی مفت میں مل رہی ہے مہلاؤں کو بچ میں سفر مفت مل رہا ہے لوگوں سے میں ان سب سے دللی کے لوگوں بھی بات کرتا تھا انہوں نے مجھے گرفتار کیا میں مند میں یہی سوچ رہا تھا میرا قصور کیا ہے میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں اور ایک چھوٹی سی پارٹی ہے ہماری دو راجیوں کے اندر پارٹی ہے یہ لوگ تو بہت بڑے ہیں بہت طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ تو میرا قصور یہی ہے نا کہ میں نے دللی والوں کے لئے اچھے سکول بنا کے دیئے میرا قصور یہی ہے نا کہ میں نے دللی والوں کے لئے محلہ کلینک کھول کے دیئے دللی والوں کا علاج مفت کر دیا سرکاری اسپتال اچھے بنا دیئے یہی قصور ہے نا میرا آپ لوگوں کے لئے میں نے دللی کے اسپتالوں میں فری علاج فری دوائیوں کا انتجام کیا لیکن جب میں تیہاڑ گیا میری دوائی ان لوگوں نے پندرہ دن کے لئے بند کر دی میں شگر کا پیشنٹ ہوں روچ باون یونٹ انسلن لیتا تھا میں جب باہر تھا وہاں پہ ان لوگوں نے میرا انسلن بھی بند کر دیا میرا قصور یہ ہے کہ جب ہماری سرکار بنی تھی دوہجار پندرہ میں اس ٹائم دس دس گھنٹے کے پاور کٹ لگتے تھے دللی میں میرا قصور یہ ہے کہ آج میں نے چوبیس گھنٹے بجلی کر دی دللی کے اندر یہ لوگ یہ سب کچھ بند کرنا چاہتے ہیں یہ سب بند کرنا چاہتے ہیں دللی سرکار کو تھپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے منیس سی سعودیہ کو جیل میں بھیج دیا منیس سی سعودیہ وہ شخص ہے جس نے پچکتر سال آزاد بھارت کے پچکتر سال میں پہلا ایک شخص آیا جس نے سرکاری سکولوں کی کائیا پلٹ دی اسے تو یونین گورنمنٹ میں شکشہ منتری دیش کا شکشہ منتری بنا دینا چاہیے تھا انہوں نے ستندر جہن کو جیل میں بھیج دیا ستندر جہن وہ شخص ہے جس نے دللی کے سارے اسپتال اور محلہ کلینک بنوائے اسپتالوں کی کائیا پلٹ دیا آپ کا علاج فری کرا دیا یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے رہے اصلی جنتنتر تو وہ ہے اصلی راجنیتی تو وہ ہے میں نے اگر پانچ سکول بنوایا پانچ ہزار سکول بنا کے دکھاؤ اس میں بڑھپن ہے آپ کا آپ کا بڑھپن اس بات میں نہیں ہے کہ کیجری وال نے پانچ سکول بنائے اس کو سکول بنانے سے روکو آپ کا بڑھپن اس بات میں ہے کہ آپ تو دیش کے پردھان منتری ہو کیجری وال پانچ سکول دلی میں بنا رہا ہے پورے دیش کے اندر پانچ لاکھ سکول بناو اس میں بڑھپن ہے آپ کا یہ ہمارے کام روکنا چاہتے ہیں یہ دیش کے لئے اچھی بات نہیں ہے یہ تانہ شاہی ہے اور اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑنا ہوں اور اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں آج میں آج میں تن من دھن سے سنگھرش کر رہا ہوں اس تانہ شاہی کے خلاف لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگوں کا سید چاہیے ایک سو چالیس کروڑ لوگ جب مل کے یہ دیش بہت مہان دیش ہے چار ہجار سال پرانا دیش ہے ہمارا بہت بڑے بڑے تانہ شاہے جنہوں نے اس دیش کے اوپر تانہ شاہی کرنے کی کوشش کی لیکن اس دیش نے کبھی قبولا نہیں کسی تانہ شاہ کو کسی تانہ شاہ کی تانہ شاہی نہیں چلنی جیسے اس دیش کی جنتہ نے جتنے تانہ شاہے جنتہ نے اکھاڑ کے ان کا تختہ پلٹ دیا آج اپنے کو دیش کو تانہ شاہی سے بچانا ہے آپ سب لوگوں کا ساتھ مانگنے کے لئے آیا ہوں دوستو دوستو میرے کو بیس گھنٹے ہو گئے جیل سے بہار آئے ہوئے ان بیس گھنٹوں میں میں نے کئی لوگوں سے فون پہ بات کی ہے بڑے بڑے ایکسپرٹ سیفالوجسٹ الیکشن انیلسٹ اور بھی فون کر کر کے ایک چیز جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پھر کو بہومت نہیں ملے ہریانہ میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں راجستان میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں کرناتک میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں مہراشتر میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بنگال میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں بیہار میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں یوپی میں ان کی سیٹے کم ہو رہی ہیں پنجاب سے صفایہ ہو رہے اور دلی میں ساری سیٹر پر صاف ہو رہے ہیں چارج ان کو موڈی سرکار نہیں بن رہی چارج ان کو انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی اور اس سرکار کے اندر آم آدمی پارٹی شامل ہوگی آم آدمی پارٹی دلی دلی پنجاب آم آدمی پارٹی شامل ہوگی دلی کو پورن راجے کا درجہ دلا کے رہیں گے دوستو دلی پورن راجے بنے گا آپ لوگوں سے آج میں سیوگ چاہتا ہوں آج یہ معمولی کھشن نہیں ہے یہ اتحاسی کھشن ہے اتحاس موڈ لے رہا ہے آپ سب لوگ مل کے دلی کی ساتوں سیٹے اگر انڈیا گھڑ بندن کو دے دیں انڈیا گھڑ بندن اور مجبوت بنے گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیش کا بھاگے اور دیش کی دشا بھی پریورتت ہوگی دوستو آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا بہت پیار دیا آپ لوگوں نے مجھے پچھلے جنم میں میں نے بہت پنیا کی ہوں گے جو آپ لوگوں کا اتنا پیار اتنی محبت مل رہی ہے اپنے آپ کو بہت سو بھاگے شالی سمجھتا ہوں آج بھی اتنی بھاری سنکھیا میں آپ سب لوگ آئے ہیں آپ کا تہہے دل سے بہت بہت شکریہ بھارت مہتا کی